آداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز پارلمنٹ پر حملے کی باویسویں برسی پر بڑی سیکیورٹی چوک نئی امارت کے ڈیزائن پر تنقید پارلمنٹ دہشت گردہ حملے کی باویسویں برسی پر چار شمبے کو دو نوجوانوں نے لوگ سبا کی وزٹرز گیلری سے چھلانگ لگائی اور ایوان کے اندر آ کر کسی خسم کی گیس چھوڑ دی یہ دل دہلا دینا والا واقعہ دوپیر ایک بجے کے خریب اس وقت پیش آیا جب لوگ سبا میں وقت سوالات جاری تھا اور بھارتی ایجندہ پارٹی کے راج اندر اگروال ایوان کی کاروائی چلا رہے تھے اس واقعے کے بعد دارالحکومت میں کوہرام مچ گیا دلی پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے عالی حکام پارلمنٹ ہاؤس پہنچ گیا اور گیلریوں کو خالی کرانے کے بعد تیخیخات شروع کر دی گئی اپوزیشن خائدین نے اسے انتہائی سنگین سیکیورٹی چک خرار دیا اور وزیر داقل عامشاہ کے استفاقہ مطالبہ کیا انہوں نے پارلمنٹ کی نئی عمارت کے ڈیزائن کو لے کر وزیراعظم نرندر موڈی پر بھی تنقید کی سوشلسٹ پارٹی کے ان کے پریم چندرن نے کہا کہ امریکہ میں مقیم خالستانی دہشتگرد پنوں نے دسمبر میں پارلمنٹ پر حملے کی دھمکی دی تھی اس بات کی تحقیق کی جائی کہ کیا یہ نوجوان اسی ساجش کے تحت آئے تھے بی جے پی رکن خگن مرمو ایوان میں اپنی پارلمنی حلقے سے متعلقہ عوامی اہمیت کے موضوع پر بات کر رہے تھے اسی دوران ان کا دھیان پیچھے کی طرف گیا جہاں ایک نوجوان وزیٹرز گیلری سے چھلانگ لگا کر نیچے پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تین خطاروں کے بعد اسے راشتری ایزنتہ پارٹی کے رکن ہنمان بنوالال نے پکڑ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد ایک اور نوجوان نے وزیٹرز گیلری کی ریلنگ سے لٹک کر ایوان کے اندر چھلانگ لگا دیا اور گیلری سے تیزی سے ایوان کے وسط کی طرف بھاگا کانگریس ایم پی گرجید سنگھ اور جالا نے پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی ہاتھا پائی کے دوران دونوں نوجوانوں نے اپنے جوتوں اور جربوں سے کسی خسم کا سپری نکال کر پھیلا دیا جس سے زوردار دھوان نکلا اور بدبو پھیل گئی اس وقت وزیر دفاع راجنہ سنگھ بھی ایوان میں موجود تھے بنوالال نے نامانگاروں کو بتایا کہ جب اس کی پٹائی کی گئی تو نوجوان نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ محبہ وطن ہے اور موجودہ دستور کو بچانے آیا ہے انہوں نے کہا کہ عمریت نہیں چلے گی کہ نعرے لگائے انہوں نے کہا کہ دونوں نوجوانوں کے دو ساتھی وزیٹرز گیلری سے ان کی حوصلہ افضائی کر رہے تھے ان میں ایک لڑکی بھی تھی لیکن گیلری میں موجود نوجوانوں وہاں سے بھاگ گئے بنوالال نے کہا کہ اگر وہ زہریلی گیاس ہوتی تو کئی ارکانی پارلمنٹ کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی کرمنل کانگریس کے کلیان بنرزی نے کہا کہ وزیر داخلہ کو پارلمنٹ کی سیکیورٹی میں اس سنگین گتائی کی ذمہ داری لیتے ہوئے فوری طور پر عدی سے استفادے دینا چاہیے انہوں نے نئی پارلمنٹ کے ڈیزائن پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ گیلری ارکی نے پارلمنٹ کے سروں کے اوپر بنائی گئی ہے اسے سیکیورٹی کے نفت نظر سے کیوں نہیں دیکھا گیا انہوں نے اس کا ذمہ دار وزیراعظم کو ٹھہرایا راج اندر اگر وال نے نامانگاروں کو بتایا کہ یقینی طور پر سیکیورٹی کی ایک بڑی کوتائی تھی سیکیورٹی ایجنسیاں اس کی تحقیق کر رہی ہیں او آئی سی نے دفعہ تین سو ستر کی تنسیق پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی نکتہ چینے کی مسلم ممالک کے متحدہ تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن او آئی سی کے جنرل سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی پر خانونی محرص ثابت کرنے کے ایک طرفہ فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے یاد رہے کہ پانچ اگسٹ دوزار انیس کو مرکزی سرکار نے جمہو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت دفعہ تین سو ستر کو ختم کر کے ریاست جمہو کشمیر کو پوری طرح بھارت میں زم کیا اور ریاست کو دو یونین ٹیریٹریز میں بھی تقسیم کیا تھا صدرہ انڈ نے بھی مرکزی سرکار کے اس فیصلے کو منظوری دی جسے گیارہ ڈیسمبر دوزار تیویس کو سپریم کورٹ نے جائز چھہرایا ہے کانگریس حکمرانوں کا اصل کھیل اب شروع ہوگا کی ٹی آر بی آر ایس کے کار گزار و سابق وزیر تارک رامہ راؤ نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے چھے زمانتیں دے کر عوام کو دھوکا دیا کانگریس حکمرانوں کا اصل کھیل تو اب شروع ہوگا کیونکہ کانگریس نے وعدوں سے خبل ریاست کی آمدنی کا تخمینہ نہیں لگایا اب آمدنی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے سابق وزیر کے ٹی آر نے کانگریس امیدوار پرساد کمار کو سپیکر کے طور پر نام کے تائید کرتے ہوئے پرچے نامزدگی پر دستخد کیے بعد ازہ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی باتشیت کی راول گاندی نے خرض معافی کا وعدہ کیا تھا افتدار میں آنے کے دو دن میں خرض معاف کر دیں گے انہوں نے اس سوال کیا کہ پہلی کابینہ میں ہی چھے زمانتوں کو کیوں پورا نہیں کیا گیا اور خرض معافی کا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پر ریاست میں خرضوں کا امبار لگانے کا الزام آئیت کیا جائے گا کل گورنر کی تخریر میں بھی یہی بات کہلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایک ایمیلے کے حلقے میں پائنٹالیس ہزار نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اگر پوچھا جائے کہ وہ کیسے دیں گے تو وہ اب جواب نہیں دیں گے ہیدر آباد، سائبر آباد اور رچہ کونڈا پولیس کمیشنروں کا تبادلہ تلنگانہ میں نئی حکومت نے ریاستی دارالحکومت کے علاقے میں تین پولیس کمیشنروں کا تبادلہ کیا ہے کیس رینواز ریڈی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کو تبدیل کر کے ہیدر آباد کا پولیس کمیشنر مخرر کیا گیا ہے سندیب شانڈلیا جو کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے سی وی آنند کو اٹھائے جانے کے بعد اس زہدے پر فائز تھے اب تلنگانہ سٹیٹ انٹی نارکوٹکس بیورو کے ڈیریکٹر کے طور پر تین آتھ ہوں گے حکومت نے جیس سدھیر بابو ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس ٹرافک ہیدر آباد کو تبدیل کر کے رچہ کونڈا کا پولیس کمیشنر مخرر کیا ہے اویناش مہنتی جوائنٹ کمیشنر آف پولیس ایڈمن سیبر آباد کو اب سیبر آباد کے نئے پولیس کمیشنر ہوں گے موجودہ رچہ کونڈا کمیشنر دیوندر سنگھ چوہان اور سیبر آباد کمیشنر ایم سٹیفن رویندر کو ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے چیف سیکریٹری شاندی گماری نے تبادلوں اور تیناتیوں سے متعلق سرکاری حکم پر حکم حکمنا میں جاری کیے